بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لعا کے ساتھ آج میں اپنی رسپی کا آغاز کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست رسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں بناری تندوری پیزا اس کی رسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ عید کی آمد آمد ہے اور عید پہ پیزا ہو تو بہت زبردست لگتا ہے تو بچوں کی تو بہت بچوں بلکہ بڑوں کی بہت پسند ہے پسندیدہ یہ ایک ڈش ہے پیزے کا نام لو تو بچے بڑے سارے خوش ہو جاتے ہیں پیزا دیکھتے ہی تو آج میں دوسرا ایک فلیور لے کے آ رہی ہوں پیزے کی ڈو سب پہ سیم ہی ہوتی ہے تو صرف یہ ہے کہ جو چکن کا فلیور ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو اس کو جو چکن ہے اس کو میں نے تندوری مسالہ ایڈ کر کے تو اس میں تندوری مسالہ آپ کس بھی برینڈ کا لے لے لیں تو زیادہ آپ کو گا تو وہ ایڈ کر کے تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے فرائی کیا ہے تاکہ جو ویڈیو اور بہت زیادہ شوٹ ہو جائے تو اچھے طریقے سے فرائی کر کے آپ نے تو آپ کا تندوری چکن جو ہے وہ آپ کا تیار تھوڑا سا گر آپ کلر دینا چاہے تو تندوری کلر ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کر کے تو وہ ہو جائے گا باقی ہم نے دو اس طریقے سے چیتے ہماری اتنی اچھی رائز ہو چکی ہے تھی تو اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی میں اس کو پیزا پین کے اوپر میں نے آئل سے پین کو گریس کی ہے پھر دو کو اچھے طریقے سے ہاتھ سے پھلا رہی دو ہماری معاشرہ بہت اچھی رائز ہوئی تھی اب ہم پیزا سوس اسے ہم اس کو پہلے اس طریقے سے لگائیں گے پھر چکن اور آپ چاہیں تو پہلے آپ چیز چیز پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ چیز زیادہ ہو تو پیزا ہوتا ہے فلیور اور چیزوں کا بھی چکن کا فلیور ہر چیز کا ایک فلیور اپنا اپنا ہوتا ہے میں نے ہمیشہ جو پیزا پہ جو چیز ہوتی دو طرح کی میں کمبائن کی ہے ڈالی ہے چیڈر چیز اور مزریلا دونوں کا آپ ڈال کے اس کا فلیور چیک کریں تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے میں چیڈر مزریلا چیز دونوں میں استعمال کرتی ہوں تو اس کا فلیور بہت اچھا ہوں گا آپ چاہے رکھا ہو تو فریز میں ہے تو دو مرتبہ یا تین مرتبہ پیزا گرم کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگر مزریلا تو وہ اس کی جو چیز ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی پیز پہ آپ مجھے بنائیں اور انٹوائی کریں کیپسیکا میں نے اٹھ کیا ٹماٹر انین آلیو بلیک آلیو میں اٹھ کر رہی ہیں اس پر اس کو لے جاتے ہیں آون میں دس سے بارہ میرا چیسٹ آپ اس میں رکھی گئے ٹو ہنڈر پہ میں نے رکھا تب یہ دیکھیں انہیں کتنے زیادہ پیز اتیار کی گئے تھے جس مال ہوتے ہیں اس پیشن میری بچوں کے لئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لائدہ بنواننے ہوتے ہیں زبردہ بہت ہی زبردہ کشبو آ رہی ہے میں چھوٹا گیا اس لئے آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں تقریبا ہم نے چار بنائے تھے یہ ہاتھ میں میرے موبائل تھا اس کو میں نے پھر پکڑایا ہے میں نے کہا چلو آپ ابھی میری بچوں کے لئے ہمیں جو دے سکتے ہیں بہت ہی زبرس بنا ہے ابھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دن جوائی کیجئے گا ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ